اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو پاکستان میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے کراچی کے شہر میں 53 سالہ شہری میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد ملک میں ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے محکمہ صحت سندھ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے اور اس بار کراچی کے رہائشی 53 سالہ شہری میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد ملک میں ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے محکمہ صحت سندھ نے بتایا ہے کہ مریض نے حادیہ دنوں میں شام اور قطر کا سفر کیا ہے اور اس کے تمام روابط کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی سے اب تک پانچ کرونا وائرس کے مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں ایک مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو کر ڈسچارج ہو چکا ہے جبکہ چار مریض زیر علاج ہیں ڈالر کی قیمت میں تین روپے کا بڑا اضافہ پیر کے روز انٹر بینک اور مقامی اوپن کرنسی مارکیٹ میں روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر بے قابو ہو گئی اور ڈالر کی قدر میں تین روپے تک کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ڈالر کی قیمت بلند ترین سطح پر جا پہنچی فاریکس اسوسییشن آف پاکستان کے مطابق پیر کو انٹر بینک میں پاکستان روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں تین اشارہ چتیس روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا جس سے ڈالر کی قیمت خرید ایک سو چون اشارہ چوبیس روپے سے بڑھ کر ایک سو ستاون اشارہ پچاس روپے اور قیمت فروخ ایک سو چون اشارہ چونتیس روپے سے بڑھ کر ایک سو ستاون اشارہ ستتر روپے ہو گئی مقامی اوپن کرنسی مارکٹ میں دو اشارہ ستر روپے کے نمائے اضافہ سے ڈالر کی قیمت خرید ایک سو چون روپے سے بڑھ کر ایک سو چپن اشارہ پچاس روپے اور قیمت فروخ ایک سو چون اشارہ تیس روپے سے بڑھ کر ایک سو ستاون روپے ہو گئی چینی یو آن کی قیمت خرید بیس روپے اور بائیس اشارہ پچاس روپے پر مستحقیم رہی سعودی ریال کی قیمت خرید چالیس اشارہ ساتھ روپے مستحقیم رہی اور قیمت فروخ چالیس اشارہ نوے روپے سے بڑھ کر ایک تالیس روپے ہو گئی یو اے ای درہم کی قیمت خرید ایک تالیس اشارہ ساٹھ روپے سے بڑھ کر ایک تالیس اشارہ اسی روپے اور قیمت فروخ ایک تالیس اشارہ نوے روپے سے بڑھ کر بائیالیس اشارہ بیس روپے ہو گئی دوسری جانب فاریکس ڈیلرز کے ذرائع نے بتایا ہے کہ موجودہ صورتحال میں روپے کے بجائے ڈالر کی قدر میں گراوٹ ہونی چاہیے تھی تاہم یوں لگتا ہے کہ مارکیٹ میں سٹے بات سرگرم ہے اور جان بوجھ کر ڈالر کی قدر میں اضافہ کیا جا رہا ہے